موسیقی آج کا جو ہمارا سبق ہے have اور has کے مطالق ہے ان کا معنی کیا ہے رکھنا have اور has اس کا معنی ہے رکھنا یعنی کہ میں رکھتا ہوں میرے پاس کوئی چیز ہے ابھی تک جو پڑھاتا ہم نے کہ میں ہوں یا میں تھا میں ڈاکٹر ہوں میں استاد ہوں میں ٹیچر ہوں یا میں استاد تھا میں ڈاکٹر تھا میں ٹیچر تھا اس طرح کے جملے ہم نے ابھی پڑھا ہے اب جو پڑھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہے اس کے پاس ہے میرے پاس ایک قلم ہے اس کے پاس ایک قلم ہے تو اس کے پاس میرے پاس ہم سب کے پاس اس کو بتانے کیلئے کیا لفظ ہے have اور has میرے پاس ہے I have تمہارے پاس ہے you have تو have اور has کا استعمال کرتے ہیں possession کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے میرے پاس کوئی چیز ہے possession کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس کوئی چیزیں ان کا استعمال کرتے ہیں جس طرح was, were, is, are الگ الگ pronounce کے لیے استعمال ہوتے تھے جس طرح was, were کے لیے الگ الگ pronounce تھے کہ کسی pronounce کے ساتھ was لگتا تھا کسی pronounce کے ساتھ were لگتا تھا اسی طرح یہاں پر have اور has ہے چند pronoun ہیں جن کے ساتھ have لگتا ہے اور چند pronoun ایسے ہیں جن کے ساتھ has لگتا ہے کسی کے ساتھ have لگتا ہے اور کسی کے ساتھ has لگتا ہے وہ یاد رکھنا ہے اسے زہر میں لکھنا ہے کسی کے ساتھ have لگتا ہے اور کسی کے ساتھ has لگتا ہے تو نیچے بتایا دیکھئے I, we, you, they, plural I, we, you, they, plural ان کے ساتھ کیا لگتا ہے have have کے بعد آپ جو چیز بتانا چاہتے ہیں وہ استعمال کریں گے کہ آپ کے پاس قلم ہے تو کیسے ہوگا I have I have I have a pen I have a pen اور has کس کے ساتھ لگتا ہے وہ دیکھئے he, she, it he, she, it اور singular ان کے ساتھ has لگتا ہے has لگانے کے بعد آپ وہ چیز لائیں گے جو آپ لانا چاہتے ہیں columnless جو بھی چیز لائیں pen, dhuat, computer, mobile, kitab جو بھی چیز آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں گے تو کیسے I have a pen he has a pen you have a pen she has a pen they have a pen ٹکے راشیدہ has a pen راشیدہ has a pen تو جہن میں رکھنا ہے کس کے ساتھ have لگے گا اور کس کے ساتھ has لگے گا اس کو جہن میں رکھئے ترجمہ ہے پاس ایک قلم ہے we have a pen ہمارے پاس ایک قلم ہے you have a mobile تمہارے پاس ایک mobile ہے they have three computers ان سب کے پاس تین کمپیوٹر ہیں ٹھیک ہے she has اس کے پاس ایک برکہ ہے he has a cap اس مرد کے پاس ایک چوپی ہے یہ ہوگی ہے آپ کا مصبت میں یعنی افر میٹیو افر میٹیو جملے ہوئے اگر نیگیٹیو بنانا ہے تو کیا بلیں گے نو کا استعمال کر دیں گے ہاف کے بعد یا ہیس کے بعد نو کا استعمال کریں گے I have no pen I have no pen ہمارے پاس کوئی قلم نہیں ہے they have no computer ان کے پاس کوئی کمپیٹر نہیں ہے she has no mobile اس لڑکی کے پاس کوئی mobile نہیں ہے he has no cap اس کے پاس کوئی ٹوپی نہیں ہے یہ ہوگی آپ کا ہے نیگیٹیو سینٹنس اگر سوال یہ جملہ بنانا ہے یعنی انٹرگیٹیو سینٹنس بنانا ہے تو پھر have اور has ان کو شروع ملا دیں گے have اور has کو شروع ملا دیں گے جیسے have I a pen have I a pen کیا میرے پاس ایک قلم ہے have I a pen کیا میرے پاس ایک قلم ہے have you a pen کیا تمہارے پاس ایک قلم ہے have they a pen کیا ان کے پاس ایک قلم ہے ٹھیک ہے اگر یہی سوالیہ یہ مصبت ہوا یعنی سوالیہ affirmative ہوا اگر انٹرگیٹیو نگیٹیو بنانا ہو تو نو لگائیں گے جیسے have we no pen have they no computer have she no mobile تو صرف نو کا اضافہ کریں گے یہ ہو گیا انٹرگیٹیو نگیٹیو ایک اور انٹرگیٹیو ہے why have i a pen why have i a pen why کیا میرے پاس ایک قلم میرے پاس ایک قلم why have you a computer تمہارے پاس ایک computer کیوں ہے why have they why have they a mobile ان کے پاس ایک mobile کیوں ہے کیوں ہے اگر اسی کو نگیٹیو بنانا ہو تو why have they no computer why have i no mobile why have we no computer یہی قائدہ ہے اب ایک مرتبہ پورے دیکھ گردان میں i have a pin i have no pin have i no pin why have i no pin i have a pin میرے پاس ایک قلم ہے i have no pin میرے پاس کوئی قلم نہیں ہے have i a pin کیا میرے پاس ایک قلم ہے have i no pin کیا میرے پاس کوئی قلم نہیں ہے why have i a pin میرے پاس ایک قلم کیوں ہے why have i no pin میرے پاس ایک قلم کیوں نہیں ہے یہ ہوگی آپ کا پورا قائدہ آج کا یہ سبق ہے اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے جیسے میں نے کہا have i a pin کیا میرے پاس ایک قلم ہے have i a pin کیا میرے پاس ایک قلم ہے یہ میں نے بولا یعنی سوال ہے اب اس کا جواب کیسے دیں گے میں نے کیا میرے پاس ایک قلم ہے تو جواب میں میرے پاس ایک قلم ہے نہیں بولیں گے بلکہ تمہارے پاس ایک قلم ہے yes you have a pin yes you have a pin میں اگر سوال کیا have i a pin کیا میرے پاس ایک قلم ہے تو جواب ہے yes you have a pin اگر سوال کیا کیا تمہارے پاس ایک قلم ہے have you a pin have you a pin کیا تمہارے پاس ایک قلم ہے تو جواب کیا دیں گے yes i have a pin میرے پاس ایک قلم ہے یہ نہیں بولیں yes you موسیقی موسیقی